اچھا بچو یہاں تک تو ہم پہنچ گئے پاور آپ کے پاس زیرو آگئی ٹھیک ہے اب پاور چونکہ زیرو آگئی اب ہم دیکھیں گے کہ جب ہمیں ایک انڈکٹر کوائل کی بات کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہم یہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ انڈکٹر کوائل اپوز کرتی ہے کرنڈ کو جب انڈکٹر کوائل اپوز کرتی ہے کرنڈ کو تو اس کی اپوزیشن کو کہتے کے ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے اس کے اپوزیشن کو وہ جو شروع میں ہم لوگوں نے ایک ویشن لکھی ہوئی ہے ہمیں واپس اس کی طرف جانا پڑے گا اور وہاں سے اس کے اپوزیشن کو نکالنا پڑے گا کیا کہ یہ جو ہم لوگوں نے بیسکلی یہاں سے اس چیز کو پروف کیا تھا وی اسکل ٹو وی ایم کے لیے تو ہم لوگوں نے وی ایم کی بیسکلی ویلیو کیا نکال لی تھی یہاں پہ ذرا غور سے دیکھئے گا وی ایم کی ویلیو ہم نے کیا نکال لی تھی وی ایم کے ویلی نکالی تھی ایل اومیگا انٹو آئی ایم ٹھیک ہے تو اسی چیز کو میں اب یہاں پہ لکھ رہا ہوں تو وی ایم آپ کے پاس کیا ہے ایل ایم اوہ سوری ایل اومیگا ایل اومیگا انٹو آئی ایم سو مجھے کیا کرنا ہے مجھے تو بسیکلی یہاں سے اس کی ویلی چاہیے لیکن کیسے چاہیے بسیکلی ہم لوگ تو یہ پڑھتے آئے ہیں سمجھتے آئے ہیں کہ اومز لاکی جب بات کرتے ہیں تو اومز لاکی ہوتا ہے وی سکل ٹو آئی آر وی کس ٹو آئی آر تو جب میں یہاں پہ اسی چیز کے ذکر کر رہا ہوں تو ذرا غور سے دیکھیں جب میں اسی چیز کو یہاں پہ اگٹھا کرتا ہوں ان دونوں کو تو ادھر وولٹیج ہے تو وولٹیج میکسیمم ادھر کرنٹ ہے تو کرنٹ میکسیمم ذرا غور لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ وولٹیج کا گینس وولٹیج موجود ہے کرنٹ کے گینس کرنٹ موجود ہے لیکن ادھر آر کے گینس کیا ہے اومیگا ال ہے آر کے گینس کیا ہے اومیگا ال ہے اس کا ملعب ہے یہاں پہ آر کس کے ایک والا ہے اومیگا ال کے لیکن آر تو بسکلی کس کے لئے یوز ہوتا تھا ریزسٹر کے لئے یوز ہوتا تھا انڈکٹر کے لئے کیا ہوگا پھر انڈکٹر کے لئے تو آر کا سیمبل نہیں ہو سکتا دو ڈیفرنٹ الیٹرانیک انسٹرومنٹ کے لیے ایک جیسے سیمبل نہیں ہے سو اس آر کو یہاں پہ ہم ریپلیس کر دیں گے کس سے ایکس ایکس کا ملکہ پوزیشن لیکن کس کی انڈکٹر کی کس کی انڈکٹر کی اس کو کہتے ہیں انڈکٹیو رییکٹنس انڈکٹیو رییکٹنس ٹھیک ہے کہ انڈکٹر نے جو رییکٹنس دی جو اپوزیشن دی اس کو بیسے گلی بولا جاتا ہے ایکس 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 ایکلی کس کے ایکول ہے اومیگا الکے ٹھیک ہے تو XL اب امیگا ہمیں پتا ہے امیگا کس کا ایکال ہوتا ہے 2πFK so XL بیسیکلی آپ کے پاس کیا ہو گیا 2πF into LK تو یہ آپ کے پاس inductive reactance آ جاتی ہے کس کی inductor coil کی inductive reactance آ جاتی ہے کس کی inductor coil کی اور یہ بیسیکلی وہ آیا ہے یہاں پہ دیکھئے کہ جب ہم capital L کی بات کر رہے تھے previous case کے اندر تو capital L وہ جب ہم کہہ رہے تھے oppose کرتی ہے coil تو دیکھو ذرا کوائل کی اپنی اپوزیشن آ رہی ہے انڈیکٹیو ریکٹنس آ رہی ہے جس کو ہم سیلف انڈیکٹنس بولتے ہیں تو یہ سیلف انڈیکٹنس ہے جو کہ ریٹ آف چینج آف کرنٹ کو پوز کرتی ہے کوائل کی نیچر ہے جو پوز کرتی ہے تو یہ آپ کو یہاں سے دیکھ رہا ہے تو ڈی سی کے کیس میں ذرا غور سے دیکھو کہ جب ہم ڈی سی سرکٹس کی بات کرتے ہیں اور اسی سرکٹس کو تو انشاءاللہ اس کو بھی آگے تفصیل سے دیکھتے جائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو سرکٹس میں آنسر ملتے جائیں گے تو بیٹا یہاں تک تھا آج کا لیکچر جو کہ بہت امپورڈنٹ تھا ٹھیک ہے اس کو سمجھنا اس سارے کے سارے کو جس میں ہم نے پاور کو دیکھا پاور کو دیکھا اور پاور زیرو آئی کیوں آئی کہ جب آپ کے پاس پاور کی ویلیو پوزٹیو ہے والٹیج اور کرنٹ دونوں پوزٹیو ہیں تو وی اور آئی دونوں پوزٹیو تو پاور پوزٹیو اس کا ملب ہے سورس نے کوائل کو نرجی دی اور جب پاور نیگٹیو ہے اس کا ملب ہے ایک پوزٹیو ہے ایک نیگٹیو ہے ملٹیپلائی کیا پیس کلڈ وینٹو آئی مائنس ہو گیا تو مائنس ہوا تو آپ کے باس کیا ہوا اس کا ملب ہے کوائل نے جو نرجی ابزار کی تھی وہ واپس کر رہی ہے سورس کو اور وہ ہی انڈ کے اوپر ہم نے لکھی ہوئی ہے اور متمیٹکلی آپ کے بعد سائن اور کاز کے زیرو ہے سو دونوں ملٹیپلائی آئے انسل کے وہ کیا کر دیتی ہیں زیرو سو ایسی ترو انڈکٹرز کے اندر پاور انہا سرکٹز زیرو آتی ہے دیکھیں تو یہ بچو آج کا لیکچر تھا اور بہت امپورڈن لیکچر تھا انشاءاللہ اس سے نیکس انشاءاللہ پورسیٹ کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ